اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو بہت عرصے بعد تل کی ویڈیو لگا رہا ہوں اصل میں کچھ مصروف تھا اس وجہ سے جو ہے وہ تلوں کی اس کے بعد ویڈیوز نہیں لگا سکا تو آج جو ہے ہم نے تلوں کی ہارویسٹنگ مکمل کر لی ہے تل کاٹ لی ہیں اور اب ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں یعنی کہ زمین دوسری جو تلوں والی ہے وہ خالی کر رہے ہیں اور ایک جو دو کنال کے رکبے میں وہ سارے تل جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ جو اس زمین پہ اگلی فصل کی تیاری کی جا سکے اور وہ لیٹ نہ ہو تو تلوں کی جب آپ نے ہارویسٹنگ کب کرنی ہے جب تلوں کے پتے جو ہیں وہ پیلے ہو جائیں اور تھوڑے تھوڑے چھڑنا شروع ہو جائیں تو آپ اس کی ہارویسٹنگ یعنی کہ کٹائی شروع کر دیں اور کٹائی کرنے کے بعد اگر تلوں کے اوپر تھوڑے سے پتے ہرے زیادہ ہوں یا پتے زیادہ ہوں تو ایک دن کی دھوپ انہیں وہیں پہ کھیت میں لگنے دیں اگلے دن ان کے جو گٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے باندھ کے ان کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں اس طرح کے جو ہیں وہ آپ اس کے پول سے بنا سکتے ہیں اگر تل جو ہیں ان کے اوپر پتے زیادہ ہوں تو گٹھے چھوٹے چھوٹے باندھیں تاکہ وہ اگر بڑے باندھیں گے تو خوشک نہیں ہوں گے سینٹر والے تل جو ہیں وہ پھر اچھی طرح سے چھاڑے نہیں پائیں گے پراپرلی خوشکونے میں دیر لیں گے اور آج کل بارشیں بھی ہو جاتی ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے ہم نے ان کو نکالنا ہوتا ہے اگر بڑے گٹھے ہوں گے بارش ہوگی تو پھر اندر سے تل خراب بھی ہو سکتے ہیں تو چھوٹے گٹھے باندھیں جب یہ پول لگائیں تو اس میں بھی چھوٹے لگائیں یہاں پہ کچھ جو ہیں پول جو ہیں ان میں گٹھے زیادہ لگے ہوئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھے سات جو ہیں وہ گٹھے لگا دیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے تو اگر تین چار لگائیں تو وہ پھر گرنے کے چانسز ہوتے ہیں ہوا آتی ہے تو گر بھی جاتے ہیں گرنے سے بھی ضائع ہوتے ہیں تو سات آٹھ جو گٹھے ہیں وہ ایک پول میں لگاتے جائیں تو بہتر رہ جاتا ہے کام تو جب یہ خوشک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی جڑائی ہوتی ہے مینوال جڑائی آتھوں سے عام طور پر ڈنڈے کی مدد سے کی جاتی ہے سب کسان جانتے ہیں تو وہ بھی آپ کر لیں گے ساتھ میں وہ اس کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ لگاتا رہوں لیکن پچھلے سال کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو جو ہم نے ان کی جڑائی وغیرہ کی تھی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان تیلوں میں جو ہے کچھ مشروف تھا اس کی وجہ سے جو ہے پروپرلی اور دوسری ویڈیوز جو ریگولر نہیں اپلوڈ کر سکا اور دوسری چیز ہمارا جو پانی کا بور تھا وہ بیٹھ گیا تھا اس میں کچھ مسئلے مسائل تھے وہ نیا کرایا ہے اب اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے چیزیں کو مینج کرنے میں اور امید ہے کہ وہ یہ ہماری فصل کاشت کرنے سے پہلے پہلے چالو ہو جائے گا چونکہ پچھلے والی ابتلوں کو بھی جو ہے جتنے پانی چاہیے تھے اس سے تھوڑے کم ملے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹھیک رہ گئے ہیں جو پیداوار ہے وہ مناسب آ جائے گی امید ہے تھوڑا سا پانی ان کو کم ملے ہیں لیکن براہ اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ دے وہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے تو دوستو آپ بھی اپنا تجربہ شیئر کیجئے گا میں نے یہ تل کب کاشت کی تھے اب مجھے اگزیکلی ڈیٹ یاد نہیں آپ وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹ شیئر لکھی ہوئی ہیں بتائی ہوئی ہیں تو پچھلے سال جو لاسٹ ایر تھا وہ تقریباً ستاسی دن کی جو فصل تھی ہم نے اس کو کارٹنا شروع کر دیا تھا تو اس سال بھی تقریباً اسی رینج میں کچھ دن ہوں گے تو دوستو اب ان کی جڑائی ہوگی اس سال میں نے بیج جو ہے ان کی صفائی کر کے کاشت کروایا تھا کیونکہ پچھلے سال کچھ سفے جو تھے کالے تیل اس میں شامل تھے اس دفعہ میں نے ان کی صفائی کروا کے کالے تیل نکلوا دیئے تھے اور امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ پیور سفید کلر کے جو کالے تیلوں کی جو مکسچر ہے یا امیزش ہے وہ ان تیلوں میں نہیں ہوگی تو اگرے سال کے لیے جو ہے وہ انہی میں سے بیج بھی رکھا جائے گا تاکہ اگلے سال فصل بھی کاشت کی جا سکے دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنی رائے اپنے کومنٹس اپنے تجربات نیچے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ